خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس مرکس کے امتابق اس کے پہلے باپ میں سے اس وقت عبادت خانے سے نکل کر یکوب اور یوہنہ کے ساتھ شمعون اور اندیاز کے گھر آئے اور شمعون کی ساس تب سے پڑی تھی اور انہوں نے فوراں اس کی خبر اسے دی اس نے پاس چاہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کی تب اسی دم اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور عصیب زدوں کو اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اس نے بہتیروں کو شفا بکشی جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی اور علی الصبح پھوٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے ہم ڈونڈ رہے ہیں اور اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تا کہ میں وہاں بھی منادی کروں کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں اور وہ تمام جلیل میں اس کی عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں اے مسیح تیری ستائی شہور مسیح خداون میں میرے نہائی تھی عزیز مومنین میں فادر وقاس رزا او ایم آئی اوپلٹ جنئر ایٹ ملتان سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں دخترانے پولوس کی سیسٹس سہبات کا شکر گزار ہوں اور انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی کابش سے ہم سب تک خدا کا کلام پہنچتا ہے میں آج آپ سب کے ساتھ پانچویں اتوار کی عبادت کی تلاوتیں شیئر کروں گا آج کی پہلی تلاوت ایوب نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے جس میں ہم ایوب سابر کا ذکر سنتے ہیں ایوب سابر ہم سب کے لیے ایک نیا نام نہیں ہے کیونکہ ہم بہت دفعہ ایوب نبی کی کتاب میں سے یہ الفاظ دھور آتے ہیں جب بھی ہم کسی کی وفات پر جاتے ہیں کسی جنازے پر جاتے ہیں تو کاہن جو ہیں لازمان یہ الفاظ دھور آتے ہیں کہ اے خدا من تو نے دیا تو نے ہی لیا تیرا نام مبارک ہو یہ الفاظ ایوب نبی کے ہیں جب وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کے باوجود بھی خدا من کا شکر گزار رہتا ہے خدا من کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے خدا سے وفاداری کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا ہی ہے اور خدا نہیں لینا ہے مگر انسان کمزور ہے اور آج کی تلاوت میں ایوب بھی ایک دفعہ کمزور ہوتا ہے اور انسانوں کی طرح ہمت ہار کر اور گر جاتا ہے ایمان میں ڈگ مگا جاتا ہے مگر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کمزور انسان ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارنی اور کامل ایمان اور بھروسہ خدا من پر رکھنا ہے اور آج کی دوسری تلاوت جو کہ مقدس پلوس رسول کا دوسرا خط کرنٹیوں کے نام اس میں ہم سنتے ہیں کہ مقدس پلوس رسول انجیل کا مطالع کرتے ہوئے انجیل کا مقصد مطلب سمجھاتے ہوئے ہمیں خداوند کی خوشخبری سناتے ہیں انجیل کا مطلب بھی خوشخبری ہے گوڈ نیوز ہے ایک عام مطالع کی بات ہے کہ دنیا میں اتنا غم ہے اتنا فکر ہے کہ ہر بندہ کسی نے کسی ٹینشن میں پریشانی میں مشکل میں مبتلا ہے اور اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ میرے پاس آپ کے لیے دو نیوز ہیں دو خبریں ہیں ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے تو عموماً ہم سب انسان ہوتے ہوئے ہماری ٹینڈینسی ہے ہماری فطرت ہے کہ ہم سب سے پہلے اچھی خبر سننا پسند کرتے ہیں اور اچھی خبر خوشی کی خبر سننے سے ہم خدا کے قریب آتے ہیں ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور بری خبر ہمیں اکثر ہمارا دل توڑ دیتی ہے اور ہم کئی دفعہ بری خبر سن کر کمزور ہو جاتے ہیں تو پلوس رسول آج ہمارے ساتھ خدا کے کلام کی خوش خبری کو بانٹتے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ خدا کے کلام کو بانٹتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر میں خداوند کی انجیل نہ سناوں تو مجھ پر افسوس ہے اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو پلوس رسول کے یہ الفاظ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ اگر انجیل کو نہ سنایا جائے تو یہ افسوس کی بات ہے اور پلوس رسول کیوں یہ بات کرتا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کی قربانی کو سمجھیں اس سیکریفائس کو سمجھیں جو اس نے جان قربان کر کے ہمارے لئے دی ہے اور خداوند یسو مسیح کہتا ہے کوئی بھی ایسا پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لئے قربان کرے اور یہ قربانی واحد خداوند یسو مسیح نے اپنی جان قربان کر کے دی ہے اور پلوس رسول خداوند کی اس محبت کا تجربہ کرتا ہے اس قربانی کا تجربہ کرتا ہے اور وہ ڈیپلی کنونسٹ ہے کہ ایک خداوند مر کر زندہ ہوا ہے اور جب وہ خداوند کا تجربہ کرتا ہے شخصی طور پر جب وہ خداوند سے ملتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس کی کنورشن ہو جاتی ہے اور جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے خداوند کی محبت کا تجربہ کرتا ہے تو وہ اس کنورشن کو اس تبدیلی کو اس محبت کے تجربے کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا وہ یہ تجربہ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے جو اس نے خداون سے محبت میں کیا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس ہے کہ اگر میں یہ تجربہ دوسروں تک نہ پہنچا سکوں ایمان اور کامل ایمان جو ہے انسان کو خدا کے قریب لے آتا ہے اور ہم تب ہی جا کر خدا کا شخصی طور پر تجربہ کر سکتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک خلا ہے ایک سپیس ہے اور ہم سب اس خلا کو مختلف طریقوں کے ساتھ بھرنا چاہتے ہیں اور محبت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو اس خلا کو بھر سکتا ہے اور پلوس رسول نے خداون یسو مسیح کا اس محبت کا تجربہ بھرپوری کے ساتھ کیا تھا اور یہی نجات کا پیغام وہ لوگوں کو سناتا ہے اور ساتھ ہی ہم سب جو ببتیس ماہ یافتہ ہیں ہمیں بھی اس بات سے بارور کرتا ہے کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے کرسچن ہوتے ہوئے ببتیس ماہ یافتہ ہوتے ہوئے ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے ہم سب کا بھی یہ کھام ہے ہم سب کا بھی یہ مشن ہے کہ خداوند کی اس خوش خبری کو دوسروں کے ساتھ بانٹے ورنہ ہم پر بھی افسوس ہے کہ ہم خوشی کا پیغام دوسروں تک اگر نہیں پہنچاتے اور پلوس رسول کہتا ہے کہ جب میں انجیل سناتا ہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی فخر نہیں ہے پلوس رسول کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں اور میری باتوں کو سن کر ان پر عمل کرتے ہیں پلوس رسول اس بات سے بہخوبی باراور تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بہت جگہ پر لوگوں نے اسے کہا کہ تو ہمارے پاس رہ ہمارا رہنما بن لیکن پلوس رسول اس بات سے منکر ہوتا ہے کہ میں خداوند کا رسول ہوں میں اس کا شاگرد ہوں اور میں خداوند کی منادی کرنے آیا ہوں میں اس کا پیغام سناتا ہوں اپنی ذاتی کوئی رغبت نہیں ہے میرا ذاتی کوئی فخر نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہے مسیح کی وجہ سے ہے اور ہم انسان ہوتے ہوئے اکثر جب کسی بڑے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہماری بہت ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو اکثر ہم تکبر میں مغروری میں آ جاتے ہیں اور آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی پلوس رسول کی طرح اپنے آپ کو خلیم فروتن بنا کر زمین پر رہتے ہوئے خداوند کی منادی کرسکیں اس کی خوشخبری کو لوگوں میں پہنچا سکیں اور آج کی انجیل مقدس میں مقدس مرکز کی انجیل میں خداوند یسو مسیح پترس کی ساس کو شفا دیتے ہیں اور ساتھ ہی بہت سے لوگ شفا کے لیے اس کا کلام سننے کے لیے خداوند کے پیچھے آتے ہیں اور یہاں بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کوئی کسی کے پیچھے تب ہی آتا ہے جب اسے اس میں کچھ نظر آتا ہے جب اسے بات کر کے کسی کی بات سن کر سکون دلاسہ دلی تسکین ملتی ہے تب ہی کوئی کسی کے پاس آتا ہے اکثر صرف اپنی بات سنا دینا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ کسی کی بات سن لینا یہ بھی کسی کو بڑا سکون دیتا ہے تو خداوند یسو مسیح میں یہ دونوں طاقتیں تھیں خداون یوسف مسیح میں یہ دونوں قابلیتیں تھیں یہ دونوں خوبیاں تھیں کہ وہ لوگوں کی سنتے تھے جب بھی کوئی انہیں شفاہ کے لئے بلاتا تھا جب بھی کوئی انہیں کسی مقصد سے پکارتا تھا تو وہ ان کی سنتا تھا اور آج بھی خداون ہم سب کی سنتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں جب ہم اسے بلاتے ہیں تو خداون ہم سب کی سنتا ہے تو آئیں ہم خدا پر کامل امان کامل بھوصہ رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کے آگے آئیں اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا سکیں اس زمین پر رہتے ہوئے آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو مغرور نہ ہونے دیں تکبر سے دور رہیں ایک دوسرے سے بیار کریں اور اس دنیا کو محبت کا امن کا صلاح کا گہوارہ بنا سکیں اور خدا قادر مطلق باپ آپ سب کو بہت زیادہ برکت عطا کریں باپ اور بیٹے اور رہو القدوس کے نام سے آمین موسیقا 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 موسیقا